بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن 35 فیصد تک بڑھانے کی تیاریاں سندھ بلوچستان میں ملازمین کی تنخواہ 35 فیصد تک بڑھانے کی تیاری تفصیلات کے مطابق آئندہ مالی سال سے سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے مقابلے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں میں 60 فیصد اضافہ کرنے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکے گی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں زیادہ ترجیح سہلاب سے متاثرہ منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کو دی جائے گی اس زمن میں باق خبر ذرائقہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے اعلان کیا تھا کہ بڑتی مہنگائی کے مدنظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 50 فیصد اضافہ ہونا چاہیے تاہم محکمہ خزانہ سندھ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پہلے ہی غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ ہیں اس لئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50 فیصد اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں نکل رہی مذکورہ ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاق کی حکومت سے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر جو مشاورت ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وفاق کی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15 فیصد سے زیادہ اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تاہم پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ مذکورہ حکومتوں کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے مقابلے میں زیادہ اضافہ کیا جائے مذکورہ ذرائقہ نے یہ بھی بتایا کہ اس سسلے ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 35 فیصد تک اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاہم حتمی فیصلہ قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس ہونے کے بعد کیا جائے گا مذکورہ اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ وفاقی حکومت قابل تقسیم پول میں شامل محصولات کی وصولی کا حدف کیا مقرر کرتی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے صوبوں کے حصے کی رقم کیا بنے گی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حکومت سندھ کے پہلے ہی غیر ترقیاتی خراجات زیادہ ہیں روان مالی سال کے بجٹ میں مذکورہ خراجات کے لیے چودہ خرب گیارہ عرب سے زائد رقم مختص ہے جس میں بڑا حصہ ملازمین کی تنخواہوں کی ماد میں شامل ہے اس طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مذکورہ اخراجات کا تخمینہ پندرہ خرب سے بڑھ جائے گا تو ہم یہ بات تیہ کی گئی ہے کہ وفاق کے مقابلے میں سندھ اور بلوچستان کے ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہوگا کہ وفاق کے مقابلے میں سندھ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرے گی ایسا صوبائی حکومت پہلے بھی کر چکی ہے علاوہ عزین صوبائی محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات سے وابستہ ذرائقہ کہنا ہے کہ روان مالی سال کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا جس میں خصوصاً عالمی مالیاتی اداروں کے تاون سے چلنے والے منصوبوں کی مد میں زیادہ اضافہ ہوگا مذکورہ میں سب سے زیادہ اضافہ سہلاب سے متاثرہ اکیس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کی مد میں ہوگا روان مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں ایک پی اے کے منصوبے کے لیے دو سو اچھے سٹھ ارب انتر کروڑ رپے مختص کیے گئے تھے جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بیرونی امداد کردوں سے چلنے والے منصوبوں کے لیے تقریباً چار کھرب مختص ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں روڈ سیکٹر کے لیے بھی زیادہ فنڈز مختص ہوں گے جبکہ سولر پروجیکٹ بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے دو ستر کے لیے ایڈیو نکھا سکتے ہیں موسیقی